اور مافیا اور قبضہ گروپ جو ہے اس کی قبضہ کرنے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ملتان پولیس جو کہ تھانا نیو ملتان کے ایسے چوہ شفیق احمد صاحب ہیں انہوں نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے بدتخور اناصر کو ان کے گھروں تک ہی محدود کیا اور امہ جی کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسے چوہ شفیق صاحب شفیق صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بیجی شیڈول میں سے ان نیوز کو ٹائم دیا اور دوسری جانب آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ کہ آپ نے امہ جی کے گھر کو بہت بڑے نقصان سے بچا لیا دوسری جانب یہ بتائیے سر کہ اس طرح کے جو وردات ہونے لگی ہیں یا جو اس طرح کے قبضہ مافیا ان کی ہمتیں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں اسلام علیکم جی میں این نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس میٹر میں میرے ساتھ ڈسکرن کرنے کے حاضر ہوئے تو ایکٹلی کریشن یہ ہے کہ یہ جو اسینہ بھی بھی تھی اس نے اپلیکیشن موو کی بھی ایک قبضہ گروپ ہے بتہ خور مافیا ہے وہ اس کے مکان پہ قبضہ کرنا کوشش کر رہے ہیں اور وہ ان سے بتہ مانگ رہے ہیں تو سینئر افسان کے نوٹس میں علاقے سینئر افسان کے ہی انسیکشن کے مطابق ہم نے باروقت کاروائی کی بتہ خوروں کے خلاف ہم نے افیادہ جی ہے اور اممہ کا جو گھر ہے اس کا سٹیٹس برقرار رکھا ہے ہم نے اب میرے خیال میں ہم نے دوبارہ اس طرح کی کوئی بتہ خور ارکاد نہیں کریں گے ان کے گھروں کے بھی ریڈ کی ہیں وہ گھروں سے فرار ہیں گھروں گتالے لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے عوام کے امن و امان کے لیے ہم جتنی مزید بھرپور کوشش مزید کر سکیں گے اس میں انشاءاللہ کریں گے اچھا سر یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ اس طرح کے جو اناثر ہیں ان کے کرج آج کل آسمانوں کو چھو رہے ہیں وہ کسی کے گھر پہ جا کے قبضہ کر لیتے ہیں کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی کرتے ہیں جو کہ قانون کے خلاف ہے اس کے لیے کیا علاہ عمل ہوتا ہے پولیس کے پاس اور ایسی ایکٹیوٹیز کو آہ فردر آہ فیوچر میں بچانے کے لیے کوئی سالڈز اقدامات کیے جا رہے ہیں میم یہ آہ سینی افثان کی طرف سے آہ یہ کافی سختی سے انسیکشن ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف ساکھ سے ساکھ پہ ایکشن لیا جائے میری الحمدللہ تقریباً پانچ مینے کی پوسٹیں گے اس میں یہ پہلا انسیڈنٹ ہونے چلا تھا لیکن اس سے اس پہ ہم نے بروقت کاروئی کر کے ہم نے اس کو کبر کیا اور انشاءاللہ نیکس بھی ہم یہی کوشش کریں گے جتنا ان بتا مافیا کے خلاف جو کاروئی ہے وہ کار سکے ہم کریں گے انشاءاللہ سننے میں آ رہا ہے کہ امی جہاں امہ جان کے گھر پہ جنہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی وہ ایک مافیا ہے ایک بار کاروائی آہ آپ نے کرتے ہوئے امہ جی کو جو گھر ہے وہ آپ نے ان کا محفوظ کر لیا امہ جی کو گھر میں ان کے محفوظ کر لیا کیا اس چیز کی گرنٹی ہے یا شورٹی آپ دیتے ہیں امہ جی کی جان کو ان کے گھرانے کی جان کو دوبارہ مستقبل میں وہ اس طرح کی ایکٹویٹیز نہیں کریں گے یا اس گھر کی طرف وہ دوبارہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے میں ہمیشہ جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ہمیشہ پولیس کی جو رٹ ہے وہ ہمیشہ کیمرے گی تو اس طرح کے جو بتاک اور کانڈ روٹے جو ہے لوگ ہیں دیکھا نا میرے خیال میں امہ کو انٹراب نہیں کریں کہ انشاءاللہ اس معاملے میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ امہ کو کسی لحاظ سے بھی کوئی نقصان بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور جب تک سینئر افسران ہمارے جو موجودہ سیٹ اپ ہے ان کی انسٹرکشن ہے سختی سے اس پہ ہم منوان عمل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ عوام کی جان و محال کیلئے حفاظت کیلئے کوشش کرتے دیں گے ناظرین آپ نے ایسے جو صاحب کا موقف سنا کہ کس طرح سے امہ جیب کے گھر پہ قبضے کرنے کی جو کوشش ہے وہ ناکام بنا دی اس حوالے سے جو اکاسی سالہ حسینہ بی بی بیوہ جن کے گھر پہ یہ قبضہ ہونے چلا تھا جس کو ملتان پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے روکا موقع پہ پہنچی اور امہ جی کو شیلٹر فراہم کیا ان کا جو موقع ہے وہ بھی آپ اس وقت سن سکتے ہیں یہ الحمدللہ یہ امہ جی کو قبضہ واپس لے کے دے رہی ہے امہ جی گھر مل گیا واپس آپ کو ملتا ہے الحمدللہ شبیق بھئی نے پرابر یہ